بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اب دیکھئے میں یہاں پر حاضر ہوا تو میرا ایک تعارف ہے یہ امارت ہے اس امارت کا ایک تعارف ہے آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کا ایک نئے تعارف ہے کون ہے کہاں سے آیا ہے کس قبیلے سے ہے کیا خاندان ہے کیا کرتا ہے یہ اس کا تعارف ہے قرآن کا تعارف کیا ہے قرآن کا تعارف کیا ہے یہ بات سچ ہے کہ قرآن ایسا رحمتوں کا خزینہ ہے ایسا خزینہ ہے کہ کسی نے اگر اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے اس سے صرف ثواب چاہا ہے تو قرآن نے تب بھی انکار نہیں کیا ثواب عطا ہو گیا ہے کسی نے اگر اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے اس سے صرف برکت لینا چاہی ہے کہ دکان بنائی ہے مکان بنایا ہے مدرسے سے بچوں کو بلالو پڑ جائیں گے برکت ہو جائے گی اللہ نے انکار نہیں کیا برکت عطا ہو گئی ہے کسی نے اگر اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے اس سے صرف اتنا کام چاہا ہے قرآن سے کہ یہ مردے بخشوانے کے لیے ہے اسحالِ ثواب کے لیے ہے قرآن نے تب بھی انکار نہیں کیا اسحالِ ثواب ہو گیا ہے کسی نے اگر اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے اس سے صرف حفاظت چاہی ہے کہ رات کو آیت القرصی پڑھ لو حفاظت ہو جاتی ہے تب بھی اللہ نے انکار نہیں کیا حفاظت ہو گئی ہے یہ زمناً چیزیں جب اللہ پوری کر رہے ہیں تو ذرا سوچو تو صحیح جس مقصد کے لیے آیا ہے جب میں اس کی جانب لپکوں گا تو اللہ وہ کیوں نہیں عطا کریں گے ایک کو تھوڑی سی کم کرنا اللہ وہ کیوں نہیں عطا فرمائیں گے اب اس کا تعرف کیا ہے قرآن مجید کا ہر چیز کا ایک تعرف ہے ہر شے کا تعرف ہے ہر بندے کا تعرف ہے میں نے جب اپنے ذوق میں پوچھا کہ قرآن کا تعرف کیا ہے تو اللہ رب العزت نے فقط تین جملے ارشاد فرمائے فقط تین جملے اللہ برماتے ہیں اسے میں نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَانِ اصلاح وآلہ 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 و� لیکن میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا سوہ تین سو کلومیٹر گھر سے دور یوں یوں کر دو اس لیے میرے ساتھ میرے ساتھ میرے جانب دیکھئے مجھ سے بات کیجئے بلکہ سب نے اگر اپنے موبائل نکال لینے ہے تو میرے ساتھ پھر بات کون کرے گا وہ تو ساری توجہ ادھر ہو جائے گی کہ میں کیا محفوظ کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں یہ موبائل بند کریں میرے ساتھ بات کریں میں آپ سے بات کرنے کے لیے میں آپ سے بات کروں گا آپ مجھ سے بات کریں گے ورنہ مجھے صرف اتنا بتا دیں مجھ سے پہلے ابھی جو کچھ آپ نے سنا آپ کو یاد ہے جو بیان ہوا میں اس میں سے کچھ سن لوں آپ سے مجھ سے پہلے جو بیان ہوا کیا تھا آپ مجھے بتا سکتے ہیں لبے لب آپ بتا سکتے ہیں ناراض ہو جائیں گے آپ بلکہ وہ بھی گئے ہوں گے ناراض جو بیان مجھ سے پہلے ہوا کم از کم ایک گھنٹہ تو ہوا ہوگا اس میں سے کچھ باتیں مجھے بتا سکتے ہیں کیا تھا میرے ساتھ بھی یہی حشر کرنا ہے میں بھی بس آنکھیں بند کر کے اور شروع ہو جاؤں میں کانوں پہ ہاتھ رکھوں اور شروع ہو جاؤں میں نے تو انہیں وات تقریب نہیں کرنی آپ سنیں گے تو سناؤں گا جبر نہیں ہے مجھ پہ بھی جبر نہیں ہے آپ پہ بھی جبر نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا آنے کا وعدہ تھا کہ میں اس تاریخ کو کہیں اور نہیں جاؤں گا آپ کے پاس پہنچوں گا وہ وعدہ تمام ہوا میری بات سمجھا رہی ہے تو میں نے تو بات کرنی ہے آپ سے میں نے آج تک دیواروں سے باتیں نہیں کی میں نے آج تک ہواوں سے باتیں نہیں کی اور اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے یہ ایک بیماری ہے دیواروں سے باتیں کرنی ہے یہ ہواوں سے باتیں کرنا یہ تو بیماری ہے میں نے تو ایسے نہیں بات کرنی ہے مجھے آپ سنیں گے تو میں بات ارز کروں گا میں بچوں سے بھی نہیں کہہ رہا انہوں تو ابھی مجھے بھی تنگ کر رہے ہیں آپ کو بھی تنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہونی نہیں لیکن انہیں اٹھانا بھی نہیں کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں ہمارا مستقبل ہیں آپ لوگ تو تاخیر سے آتے ہیں یہی آکے محفل کو بناتے ہیں تو میری بات سمجھ آرہی نہیں آرہی اب میں نے تو آپ سے بات کرنی ہے میں نے آپ سے کوئی بات سننی بھی ہے صرف کرنی نہیں ہے اب شروع ہو جاؤں بے تکی داد کبھی قائل نہیں ہوں بیس سال ہو گئے بہت داد لے لی اب اس سے زیادہ واہ واہ کیا کرانی ہے اور کر کے کرنا کیا ہے واہ واہ کرا کے میں نے تو آپ کی خدمت میں کوئی بات پیش کرنی ہے میری بات سمجھ آرہی ہے آپ کو وہ تب میں پیش کر سکوں گا جب آپ اپنی توجہ میری جانب رکھیں گے آپ مجھے صرف دیکھیں گے نہیں مجھے سنیں گے ٹھیک ہے گری صاحب نراز تو نہیں بیٹھے مجھ سے میں نے کہا نراز ہیں تو پہلے راضی کر لیتا ہوں آپ کو اب بجلی جائے آئے لوٹ سپیکر بند ہو یا کھلا رہے آپ نے میری طرف ہی دیکھنا ہے اور مجھے ہی سننا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہیں یہ جو اب نراز ہو جائیں گے آپ یہ موبائل بند کریں یہ دو کیمرے لگے ہیں یہ کافی ہیں آپ میرے ساتھ بات کیجئے جو نہیں آئے ان کے لیے آپ کیوں ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ تشریف لائے ہیں نا میں آپ کے لیے حاضر ہوا آپ یہاں پہ تشریف لے آئے تو آپ مجھ سے بات کیجئے میں آپ سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے نراز تو نہیں بیٹھے مجھ سے یہ بھی مجھے ظاہر نہ کیجئے گا کہ میں کسی دیاتی علاقے میں آیا ہوں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں باشعور ہیں باشعور پاکستانی شہری ہیں پڑے لکھے دوست ہیں تو آپ توجہ سے مجھے سنیے گا تاکہ میں اپنا مدعا اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اجازت ہے ہم میں کچھ سنالوں اب تک ویسے میں نے بات عرض کیا کیا آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ادھر توجہ رکھئے اور دیکھیں یہ آپ کی وجہ سے یہ اتنے ساتھی کھڑے ہو کر بات سن رہے ہیں کیونکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ادھر توجہ رکھیں گے آپ بھی اس جانب توجہ رکھئے گا ٹھیک ہے جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدل لناس میں نے قرآن انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا کس کے لیے بھیجا کس کے لیے بھیجا اچھا میں زیادہ لمبی تبہید بھی نہیں لے کے جاتا آپ پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ آپ شیر سننے کے لیے مجھ سے آئے ہوں گے وہ میرا تعارف ہی جو جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیماری میرے ساتھ یہ بھی تقری کہ میرے مہربانوں نے میری پوری تقریر گھنٹے کی اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں دو منٹ کے شیر اٹھاتے ہیں اسے سٹیٹس بنا دیتے ہیں جنہوں نے برائے راست نہیں سنا ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کئی سب شیر ہی پڑھتے رہتے ہیں تو اس لیے میں وہ اس جانب آؤں گا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن آپ تمہید سے میں بڑی جلدی نکلتا ہوں میں آپ پہ زیادہ بوجھنی بن ہوتا یہ آپ موبائل لینے کے لیے بازار گئے آپ نے موبائل کا ڈبا خریدا اسے آپ نے کھولا اس میں موبائل بھی تھا چارجر بھی تھا اور ایک چھوٹی سی کتاب بھی تھی تھی کتاب اس میں چلیں بزرگ تو اس پہ نہیں بولیں گے انہیں تو آپ سیکنڈ ہینڈ لا کے دے دیتے ہیں نا اور آپ خود تو نیر لینے جاتے ہوں گے تو آپ تو تھوڑا سو یوں کر دیں کہ اس میں تھی کتاب اس میں کتاب تھی نا آپ ریفریجریٹر خریدنے کے لیے گئے آپ نے فریج خریدا اس کا ڈبا اتارا اس کے اندر ایک کتاب تھی آپ جوسر مشین لینے کے لیے گئے اسے آپ نے کھولا مشین بھی تھی ایک کتاب تھی آپ واشنگ مشین لینے کے لیے گئے اس کا ڈبا آپ نے کھولا اتارا اس سے اس میں مشین بھی تھی ایک کتاب بھی تھی اب جو موبائل کے ڈبے سے کتاب نکلی اس کتاب میں کیا ہے سب سے پہلے وہ یہ بتائے گی کہ یہ کیا ہے پھر بتائے گی یہ کیوں ہے پھر بتائے گی یہ کس لیے ہے پھر بتائے گی اسے چلانا کیسے ہے پھر بتائے گی یہ خراب ہو گیا اسے ٹھیک سمت پر لانا کیسے ہے آپ نے ریفریجریٹر خریدا اس کے اندر کتاب تھی وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ مشین کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے اسے چلانا کیسے ہے یہ خراب ہو جائے گی اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے اب یہ میرا جملہ ضائع نہ کرنا اللہ رب العزت نے یہ چھے فٹ کی ایک مشین بنائی یہ کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے چلانا اس مشین کو کیسے ہے یہ مشین بگڑ گئی صحیح سمت پر لانا کیسے ہے اس کے لیے جو کتاب بھیجی اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں اب جن کی توجہ نہیں تھی وہ اب دائیں بہن دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کیا ہوا لوگوں کو میں نے اس لیے رز کیا کہ میری جانب دیکھئے گا یہ مشین جو چھے فٹ کی اللہ رب العزت نے بنائی یہ کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے اسے ٹھیک سمت پر لانا کیسے ہے بگڑ جائے گی درست سمت پر لانا کیسے ہے اس کے لیے جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے اسے قرآن کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اب دنیا کی آپ کی کمپنی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو مشین یہ دے کتاب ریفریجریٹر کی دے دے یا مشین ریفریجریٹر دے کتاب واشنگ مشین کی دے دے آپ ایسا کہیں گے کہ ہماری کمپنی ایسا نہیں کر سکتی اگر کمپنی ایسا کرے آپ کہیں گے کمپنی فلاپ ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے جو مشین ہے اسی کے متعلقہ گائیڈ بک ہے جو مشین ہے اسی کے متعلقہ کتاب وہ کمپنی دیتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ مشین تو کوئی اور بنائیں کتاب کوئی اور دے دیں کہ آج کا بندہ کہے مجھے کتاب سمجھ نہیں آتی ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے جو مشین بنائی ہے وہ واضح طور پر فرما دیا ادل الناس اس مشین کو راہ راست پر لانے کے لیے میں نے اپنی کتاب بھیجی ہے سہیبان توجہ ہے اب توجہ میری جانے رکھیں پہلی بات یہ میں نے رس کیا کہ وہ کتاب بتائے گی یہ مشین کیا ہے یہ مشین کیا ہے تھوڑے سے چیرے پہ تاثر ایسا رکھئے گا تاکہ مجھے تھکان اپنی بھول جائے اور ایسا نہ ہو میں تقریر بھول جاؤں آپ کے چیرے کی غصہ دیکھ کر پہلی بات یہ کہ وہ کتاب بتاتی ہے یہ مشین کیا ہے اب میں نے یہاں پہ لفظ جملہ بولا ہے کہ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے وہ اس مشین کے لیے بھیجی ہے اب اس نے پہلی بات یہ بتائی یہ مشین کیا ہے یہ مشین کیا ہے اٹھاروہ پارہ سور مومنون اللہ برماتے ہیں وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِرِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّقِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا الْلُطْفَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَكَةً اللہ برماتے ہیں اب دیکھئے اس پہ ایک جملہ میں اور حضرات میں یہ کرسی پتہ میں نے پیچھے کیوں کی میں نے آپ کو تو بعد میں ساتھ ملانا تھا انہیں ساتھ پہلے ملانا تھا ورنہ انہوں نے پیچھے بیٹھ کے موبائل استعمال کرنا تھا دوستو میری جانب توجہ رکھئے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے سلامتی اللہ تعاف فرمائے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرَ خلق بھی میں کرتا ہوں عمر بھی میرا ہے خلق بھی میں کرتا ہوں عمر بھی میرا ہے اس کا مطلب ہے یہ دو علیدہ چیزیں ہیں خلق اور ہے عمر عمر کیا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُونَ یہ عمر ہو جا ہو گیا ہو جا ہو گیا اور خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا مرحلہ وار بنانا قسط وار بنانا اب ہوا کون تھا یا کون ہوا ہو جا ہو گئی صلاح ہو جا ہو گئی فضا ہو جا ہو گئی پانی ہو جا ہو گیا پہاڑ ہو جا ہو گئے آگ ہو جا ہو گئی مٹی ہو جا ہو گیا نبتات ہو جا خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا اب انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک ہے روح ایک ہے جسم یہ مشین دو چیزوں کا مرکب ہے ایک ہے جسم ایک ہے روس کا عمر ہے روس کا اور جسم کو اللہ نے خلق کیا رفتہ رفتہ بنایا اللہ برماتے ہیں وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِّنْ تِعِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرَارِ مَّقِينَ سُمَّ جَعَلَقْنَ الْلُطْفَةً میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا نطفہ بنایا نطفے کا لوتھڑا بنایا لوتھڑے کی ہڈی بنائی ازامہ ازامہ پہ لہمہ پھر گوش چڑھایا پھر میں نے تجھے اتنا پیارا بنایا اتنا خوبصورت بنایا کہ مجھے کسمیں اٹھانی پڑی وَالتین وَالزَيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ حضرات فرماتے ہیں چار قسمیں ہیں میں طالب علم کو پانچ دکھائی دیتی ہیں تین کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ کی قسم بلد الامین کی قسم یہ چار قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لَقَدْ قَدْ پر لام لگا کے پھر پانچ بھی قسم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِينَ میں راب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں اللہ نے کر دی حکومنی باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں کون ہی سمجھ آ رہی ہیں آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہیں اس جو اتنی چاہتوں سے رب نے بنایا نا انسان اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابے اس کی ہدایت کے لیے اب میں یہاں پر ارادہ تو میرا بہت زیادہ تھا کچھ باتیں کرنے کا لیکن کچھ سیرے بہرحال ابھی تک اسی پوزیشن میں ہے کہ یار انج نکر